اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیا حال جارب سب کے ممت کرتی سب خیریہ سے ہوگئے ہیں اپنے گھروں میں خوش ہوں کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے خوش ہوں تو جی یہاں پہ میں بنا رہی تھی لونگ مکرون لی اور اس کے لیے سب سے پہلے جو میں نے لیا تھا ایک باول میں سٹیل کے پانی اور یہ تھا جی چکن بولنس اگر آپ کے پاس چکن بولنس نہیں ہے اور یہ تھا جی چلی سوس اور یہ سویا سوس اور یہ ویننگر کالی میرچ اور سورخ میرچ جو کٹی ہوئی ہوتی ہے دھڑا میرچ اس کو کہتے ہیں وہ نمک اور یہ تھی سبزیاں جس میں تھی گاجر تین عدد تین عدد تھی شملہ میرچ اور یہ تھی پیاز اور سبز برچ تھی دو اور یہ تھی بند بھو بھی اور یہاں پہ میں نے کڑائی میں لے لیا تھا تین ٹیبل سپون آئل اسے میں نے پانچے جویں ورز ٹھوکڑیں اور اس میں ہوتی تھے میں چکن اور چکن ڈالنے کے بعد تھوڑی دے میں abuse کیا اور اس کے بعد میں ہوتاً جلی ہوتا ہوتا۔ اور اس میں کر دے بھو بھو بھی میں نے ایڈ اس کی سبزیاں پہ کیا ہے وہ ہم نے لمبی رکھنی ہے جو elbow shape ہوتی ہے مکرونی اس میں ہم cubes type میں ڈالتے ہیں سبزیوں کو اور جو long مکرونی میں اس کی shape ہم long رکھتے ہیں پاس یہ different ہے پاکی method سارا اس کا یہی ہے elbow مکرونی جو ہوتی ہیں اس کے بنانے کا اور یہ long مکرونی کا same method ہے اور یہ میں اس کو اچھی طرح کر رہی تھی fry اور یہاں پہ ہم نے آنچ کار دے لیا تھوڑی سی تیز اور کیونکہ ایک تو سبزیوں کا جو color ہے اور یہ color change نہیں ہونا چاہیے اور اس کا جو کرچی پان ہے وہ بھی برقرار ہے اور یہاں پہ یہ ہو رہی تھی مکرونی بھوائل اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا تھا اس کے بعد جب یہ بھوائل 5 سے 7 منٹ اس کو لگنے بھوائل ہونے میں اور یہاں پہ میں نے ڈالا اس میں 4 ٹیبل سپون کیچپ کے اور یہ ہوگی تھی مکرونی بھوائل اور ہم نے کہا دی اس میں ایڈ اور جب آپ مکرونی کو بھوائل کر رہے ہیں اور اس کے بعد فوراں آپ نے اس کو ٹھنڈے پانی میں دونا ہے اور اس کے بعد اس میں 1 ٹیبل سپون جو ہے نا اوائل کا ایڈ کر دینا ہے تاکہ یہ چپکے نہیں ہیں دوسرے سے یہ دیکھیں جیسے لاری ہوں یہ ہماری مکرونی لونگ مکرونی جی ہو گئی ہے تیار اور اس کے موں میں آرہا ہے جی پانی اگر آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے جانب کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ